پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ستر سالوں پر محیط ہیں پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل وقت میں اور سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن گدشتہ روز شاہ محمود قریشی کے ایک ایکٹ کو بنیاد بنا کر دونوں ممارک کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی کی جانب سے سعودی سفیر کے طرف پاؤں کر کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے پر تاہر اشرفی نے وضاحت دے دی ہے دشتہ دنوں ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جو وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات میں کھینچی گئی تھی اس تصویر میں شاہ محمود قریشی سعودی سفیر کی جانب جوتا کیے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے تصویر کے سامنے آنے کے بعد نہ صرف پاکستانی بلکہ سعودی شہریوں کی جانب سے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اسے شاہ محمود قریشی کی بدتہذیبی ناشاہستہ انداز اور ناکس تربیت سے تشبیدی اہم اس حوالے سے وزیر آزم عمران خان کے معون خاصوصی برائے بین المذاہب ہم آنگی اور مشرق وستہ طاہر اشرفی کی جانب سے ایک وضاحتی بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی کی اس حرکت کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے تاہیر اشرفی نے کہا کہ سعودی سفیر کا سرکاری اور عامی سطح پر بہت احترام کیا جاتا ہے شاہ محمود قریشی کی کمر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر ایسے ہی بیٹھے دکھائی دیتے ہیں رسمی ملاقاتوں میں بیٹھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے مگر شاہ محمود قریشی کمر کی وجہ سے ایسے بیٹھتے ہیں تاہیر اشرفی نے مزید کہا کہ سعودی سفیر گدشتہ سات سال سے پاکستان میں ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی گواہی پوری دنیا دیتا ہے دونوں ملکوں کی دوستی کو پسند نہ کرنے والے لوگوں نے اس تصویر کو متنازع بنانے اور معاملے کو اچھاننے کی زیادہ کوشش کی ہے